سبحان اللہ و بحمده عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینہ تارشہ و ملانہ کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و حلل عقدتم باللسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنال حق حقا ورزقنا تباعا اللہمہ رنال باطلا باطلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ یوسف رقو نمبر سات آت آیت نمبر پچاس وقال الملک اعطونی به فلم جاءہ الرسول قال الرجیع الى ربکا فاسألو ما بالو نسوات اللہ تی قطعنا عیدیہن انا ربی بقیدیہن علیم اور جب بادشاہ نے کہا کہ تم اس کو لے کر آؤ میرے پاس یہ کب ہوا داستان جاری ہے حضرت یوسف علیہ السلام مختلف مراحل مختلف منزلوں میں سے پیدر پی آزماشوں سے دوچار ہوتے ہوئے اب اپنی آزمائش کے اختتام کے مرحلے پر پہنچ چکے ہاں یہ میں نے کہہ دیا کہ آزمائش کے اختتام کے مرحلے پر اس حوالے سے کہ تکلیفوں کے اختتام کے مرحلے پر کیونکہ ضروری تو نہیں کہ تکلیف دکھ غم پریشانی ہی آزمائش ہو اب دکھوں غموں پریشانیوں مشکلات کا دور ختم ہو رہا ہے لیکن ایک نئی آزمائش مال حکومت او دے اقتدار کی آزمائش شروع ہونے والی ہے کوئی آزمائش قتم نہیں ہوئی تنگیوں کا دور جو ہے وہ خاتمے تک آنے والا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے ازن سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا اور پھر اللہ نے جتنی دیر چاہا جتنی دیر اللہ کی رضا اور مرضی ہوئی آٹھ سے نو سال تک وہ قید خانے ہی میں رہے ان کے دل میں ڈالا گیا اور وہ قید خانے میں آئے قوم کے دل میں ڈالا اور قید خانے میں ڈال دیا گئے وہ وہ غلام جو جو ازاد کر دیا گیا اس کے دل میں بھولا دیا گیا تو قید اللہ کے حکم سے طویل ہو گئی اور پھر جب اللہ نے قید سے نجات کا فیصلہ فرمایا اور اللہ کا ازن ہوا قید سے نجات کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہ کو خواب دکھا دیا تاویل کا بہانہ بنا دیا اور اس قیدی کو جس کو پہلے بھولا دیا گیا تھا اب اس کو یاد کرا دیا گیا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے نیکو کار سے نیکو کار شخص اگر چاہے تو اس کے چاہنے سے نہیں ہوتا الا یہ کہ رب چاہے ہوتا وہی ہے جو رب چاہے تو لہٰذا اب جو وہ خواب کی تابیر وہ غلام نے جو شاہی پرستادہ تھا دربار کا کوئی خادم تھا اس نے جب ازدیوسف علیہ السلام سے جا کے خواب کی تابیر بادشاہ کو بتائی اور یہ بڑی انہونی سے تابیر تھی اور بڑا ایک علمی علمی سا تعصر پیدا کرتی تھی یہ تابیر تو بادشاہ اس تابیر بتانے والے سے ملنے کا خواہش مند ہو گیا کہ ظاہر ہے جو ایک اتنی زبردست تھی تابیر اور پھر اس تابیر پر آنے والی تکلیف اور مشکل اور قہد سالی کا کہ صد باپ کا طریقہ بھی جو ہے اس کی اس کا طریقہ بتا رہا ہے وہ شخص کوئی صاحب علم ہوگا اس کی تابیر اور ان کے ترقیب اور طریقوں کی علمیت سے مرعوب ہو کر بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو میرے پاس لاؤ اللہ سبحانہ تعالی نے جس کام کا ارادہ فرمایا تھا اب وہ خوکیا اور اس ٹھکانے تک پہنچا دیا یہی تو اللہ نے پہنچانا چاہتا یہی تو اللہ پہنچانا چاہتا تھا اللہ نے اپنے کام کا بنا لیا ہے اب اس حکومت کے دروازے تک ان کو پہنچا دیا کہاں کہاں رکھا تھا اللہ نے باپ کی گود میں رکھا تھا ماں باپ کے گھر میں شفقت دیتی محبت دیا تھا اخلاق کا درست دیا تھا معاملات کا خسن سکھایا تھا نبوت اور وحی کی تعلیمات کے زیور سے آراستہ کر کے نبوت کی کرنوں میں نشہ نمان کر کے سترہ سال کی عمر میں وہاں سے نکال لیا تھا وہاں کی تعلیم اور تربیت جب مکمل ہو گئی تربیت اور تذکیہ اس محول کا مکمل ہوا تو اللہ نے وہاں سے نکال کر کوئے میں پھنکوا دیا کوئے سے پھنکوا کر پھر اللہ نے غلام بنا دیا غلامی کے دور میں اللہ نے دنیا کا دنیا کا علم دنیا کے حکومت کے طریقے وہ فہم وہ فراست دنیاوی ہنر یہ سب کچھ سکھایا اور پھر آجسی بھی سکھائی سختی بھی سکھائی سہل پسند زندگی سے ذرا ہٹ کے تف زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا پھر قید خانے میں پہنچا دیا وہاں پہ جسمانی مضبوطی بھی دی وہاں پہ روحانی مضبوطی بھی دی وہاں پہ آسابی مضبوطی بھی دی اور وہاں پر تنہائی میں قید خانے میں تربیت تذکیہ اور بہت سے اور معاملات جو ہیں ان کا بہترین موقع بھی دیا کلمات قید خانے پر ہو رہی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے اپنے اس قید خانے کے دور کو ایک مصبت طریقے اور پوزیٹیف طریقے اور دعوت اور رشاد کے لیے استعمال کیا اور حالت کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا اسی حوالے سے اگر میں مولانا مودودی رحم اللہ کا تذکرہ بھی کروں تو ان کی رودات بھی اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ میں نظر آتی ہے یہ قرآن کی تفسیر کا خزانہ اور علم کا ایک بہر بے قرآن جو ہمارے خاتھ میں قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ہیں مولانا مودودی رحم اللہ کی کاوش تفیم القرآن تفیم القرآن مولانا مودودی رحم اللہ نے بھی قید اور جیل خانے ہی میں لکھا تھا سلاحوں کے پیچھے پابندے سلاسل تھے اور وہاں پہ تفیم القرآن کی تکمیل ہوتی ہے مولانا مودودی رحم اللہ مولانا مودودی رحم اللہ نے جب اعلان کر دیا عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کے حوالے سے کہ قادیانی قادیانیوں کو نون مسلم قرار دینے کا اعلان مولانا مودودی رحم اللہ نے کیا تو اس پر حکومت وقت نے ان کو قید اور پھر قید کے بعد قتل کی سزا تک سنا دی گئی تھی یہ قید کا دورانیہ جب ان کے اوپر وہ سارہ مقدمہ چل رہا تھا اس قید کے دورانیہ میں مولانا مودودی رحم اللہ جو شاید اپنی آزادی کے وقت میں اپنی تحریکی اپنی تنظیمی اور اپنی تبلیغ اور اپنی باقی کاموں میں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ شاید الگ بیٹھ کر تحریر کرنے کا وقت نہیں رہ جاتا تھا یہ قید اور یہ قید خانے کی اس پابندی نے ان کو فرصت دیتی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے وہ قید وہ قید میں ان کو وہ فرصت ملی وہ خود بساوقات میں نے بہت دفعہ یہ ان کا جملہ پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قید میرے لیے اتنی خیر کا ذریعہ بنی کہ اسی میں میں نے یہ اپنی کابش جو ہے اس کو مکمل کیا اور اپنی قید خانے کے اندر ہی مولانا مودودی نے جہاں پہ ان کو وہ ایک کمرے میں رکھا جاتا تھا انہوں نے اپنا پورا لٹرچر کیونکہ بہت تحقیق ہے مولانا کی اس میں انہوں نے اپنا سارا لٹرچر جو ان کو تحقیق کیلئے چاہیے ہوتا تھا وہ بھی وہیں پہ موجود ہوتا تھا اس کو پڑھتے رہتے تھے اور اس فرصت کے حوقات میں اس فارغ الوالی کے اندر انہوں نے تفہیم القرآن جیسی کابش جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور صرف یہی نہیں اگر آپ نے سیرت کا متعلیہ کیا ہو تو مولانا مودودی رحم اللہ کی بہت ہی خوبصورت اور عمدہ ترین سیرت کی کتاب سیرت سرور دو عالم اس کا جو مکی دور ہے وہ بھی مولانا نے قید ہی میں لکھا اور پھر جب قید سے رہائی مل گئی تو پھر اس کا مدنی دور نہ لکھ سکے تو یہ قید ان کی اتنا بڑا خیر کا ایک پیش خیمہ اس قوم کے لیے بھی امت مسلمہ کے لیے آج آج کوئی زمین پر ایسی زبان نہیں جس میں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کا ترجمہ موجود نہ ہو پورچگیز اٹالین سپانش ہر زبان کے اندر مولانا مودودی کی تفسیر کا ترجمہ موجود ہے لوگ اس کو قرآن کے فہم سے کے لیے مستفید ہو رہے ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے خیر ہے اور اللہ نے ان کو اس کار خیر کا موقع دینا تھا اس کار خیر کی فرصت دینی تھی لیکن یہ فرصت سے فائدہ اٹھانے والے ہی ان فرصتوں سے خیر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اللہ ہر حالت میں ہمیں حالات کو اپنے اوپر غالب کرنے سے بچانے کی توفیق اتا فرما دے اللہ جب فرصت ہو تو اس فرصت کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرما دے اور اللہ جوانی صلاحیت مال سقت ان تمام چیزوں کا ان نعمتوں کی قدر کر کے بروقت ان چیزوں کی قدر کر کے ان کو اپنے لئے صدقہ اجاریاں بنانے والا خوش نصیب بنا دے بہرحال اب جب شاہی فرستادے نے جا کے بتایا بادشاہ کو وقعب کی تعبیر سنائی تو انہوں نے کہا اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ اب اس شاہی فرستادے کو واپس حضرت یوسف علیہ السلام کو لانے کیلئے بھیجا گیا فرستادے نے ظاہر جا کے کہا ہوا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب کیا ہے بادشاہ نے کہا کہ فرستادے نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے ہاں یہ بادشاہ کا بلانا کیا تھا ہم وہ قوم جس نے جیل خانے میں پھینک دیا تھا اس کا حکمران اگر بلا رہا ہے تو ازادی کا امکان ہے ازادی کا امکانات نظر آ رہے ہیں غلامی کے ختم ہونے کی امید نظر آ رہی ہے پابندے سلاسل سے ازادی کی زندگی نظر آ رہی ہیں اور کیا نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے عزت دیے جائیں گے ادھا اقتدار دیے جائیں گے مقربے دربار بنائے جائیں گے کتنے بڑے بڑے امکانات نظر آ رہے ہیں کتنے بڑی بھی زندگی کی اپورچونٹیز نظر آ رہی ہیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ فرستادے کو کیا جواب دیا اپنے بادشاہ کے پاس واپس چلے جاؤ ارجی علیہ ربی کا چلا جا واپس اپنے بادشاہ کے پاس میں نہیں جاؤں گا تیرے ساتھ میں نہیں جاؤں گا تیرے ساتھ ابھی جا تو اپنے بادشاہ کے پاس باپس چلا جا اس کو پوچھ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے ویسے تو پوچھ تجھے پتہ نہیں میرا رب تو ان کی مکاری کو جانتا ہے کتنا زبردست ہے یہ جواب اور یہ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنے بڑے اخلاق اور ان کے نمونوں کو ظاہر کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ نظر آ رہے کتنا تحمل ہے کتنی معاملہ فیملی ہے کتنی بردباری ہے اور جلدبازی کا تو کوئی دور دور تک شاہ بھائی نہیں نظر آ رہا کوئی ہے جلدبازی لپکے اڑتے بھاگ جاتے فوراں نکلتے نہیں تحمل ٹھہراؤ جماؤ وقار بردباری معاملہ فیملی صبر اور جلدبازی سے بچنے کا طریقہ اور پھر دل میں روب کس کا ہے بادشاہ وقت کا روب ہے بادشاہ وقت سے مروب ہے دنیا کے حاکموں کا روب نہیں ہے روب محبت اور خوف کے پیمانے بدل چکے ہیں خوف ہے تو سب سے بڑے حاکم کا روب ہے تو احکم الحاکمین کا محبت ہے اور قرب کے شوق ترب العالمین کا محبتوں کے اور خوف اور روب کے پیمانے فرق ہیں دنیا کے حاکم مروب نہیں کرتے دنیا کے حاکموں کے قرب کا شوق جو ہے وہ حق سے انحراف کی طرف مائل نہیں کرتا کہا تو چلا جا آج کے دور میں دیکھیں یہ تو پھر قید میں ایک شخص ہے ایک غلام ہے جو قید ہو چکا ہے اس کو ایک پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے دعوت آ رہی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے دعوت آ رہی ہے آج آزاد گھر میں رہنے والے کو پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے کسی سرکاری کسی سرکاری فنکشن کسی برڈ ڈے کسی شادی کا دعوت نامہ آتا ہے تو کیسی پھٹ جاتے ہیں خوشی سے کیسا تکبر کیسا تفاقر لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں گورنر ہاؤس میں شادی کا دعوت نامہ آئے ہیں مجھے پرائم منسٹر ہاؤس سے کال آئی ہے مجھے لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں پھولتے ہیں اکڑتے ہیں نہیں سماتے اور سرکے بل چل کے جانے کو راضی ہیں لیکن محبت کا پیمانہ پر کیا نا روپ اور عرضوں کے پیمانے اور خواہشات اور عرضوں کے پیمانے پر کہ کونی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے جانے کی جاؤ پہلے تم جاؤ اپنے مالک سے پوچھو اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ وہ جو عورتیں جنہوں نے ہاتھ کٹا تھا ان کا کیا معاملہ ہے اور موقع محل جان کے ساتھ ساتھ تعریف کس کا کروارے ہیں اِنَّا رَبِّ بِقَائِدِهِنَّا عَلِيمِ عَلِيمِ رَبِّ کا تعریف کروارے ہیں تم میں نہیں پتا میرے عَلِيم کو تو ساری کہانی پتا ہے اچھا جناب وہ بادشاہ نے کیا کہا اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا کیونکہ اب بادشاہ کو طلب لگ گئی ہے اس بندے کو بلانے کی اللہ نے جا کرنا تھا وہاں اللہ نے کر لیا ان عورتوں کو بلائیا پوچھا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجحانے کی کوشش کی تھی سب میں یک زبان ہو کر کہا یاد رکھ لیجئے کہ اللہ باہیا لوگوں کو پسند کرتا ہے اللہ سچوں کو پسند کرتا ہے باہیا اور سچوں کی معاونت اور ان کی عزت کے لیے اللہ ذریعے وسیلے ضرور نکال دیتا ہے ہاشا لیلہ ہم نے تو اس میں کوئی پتی کا شائعبہ نہیں پائے عزیز کی بیوی بول اٹھی اب جب حق کھل ہی چکا ہے تو وہ میں ہی تھی جو اس نے اس کو فسنانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ بالکل سچا ہے یاد رکھ لیجئے حیاء اور سچائی وہ دو صفتیں ہیں جو میرے رب کو بہت پسند ہیں اور یہ وہ دو صفتیں ہیں جو فائدہ ضرور دیتی ہیں جو نقصان سے ضرور بچاتی ہاں شاید سچ بولنے کی وجہ سے آرزی طور پر نقصان ہو جاتے ہیں ہاں حیاء کل عبادہ اوڑنے کی وجہ سے بھی بس اوقات ہمارے معاشرے میں بھی نقصانات آ جاتے ہیں لیکن رکھئے گا یاد پلے سے بان دیجئے گا یہ وہ دو صفتیں ہیں یہ الٹیمیٹلی فائدہ ضرور دیتی ہیں دنیا میں بھی اس کا عجر ملتا ہے دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں دنیا میں بھی اس کا فیض اور اللہ کی معاورت ملتی ہے دیکھ لیجئے سچائی فائنلی جیت گئی جیت کس کی ہے جھوٹ کے نہیں جیت ہمیشہ سچائی کی ہے کامیابی اور فلا ہمیشہ حیاء کی ہے وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ بالکل سچا یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میرا غرض یہ تھا کہ یعنی جو سارا میں نے سٹیپ کیا ہے کہ واپس بھیجا ہے اور وہ کچہری لگائی ہے اور عورتوں کے ذریعے اپنی پاک دامنی کا تذکرہ واپس کروائی ہے اس سے میری غرض کیا تھی کہ میرا مقصد کیا تھا what is the purpose behind all these things یہ جان لے عزیز یعنی جو میں غلامی میں تھا اور جو میرا مالک ہے عزیز وہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی اور یہ کہ یہ خیانت جو کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کبھی کامیابی کی راب پر نہیں لگاتا میں کچھ اپنے نفس کی بیرات نہیں کر رہا ہوں نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو بے شک میرا رب بڑا غفور ہو رہی ایک تو وہی طریقہ لگتار جاری ہے موقع محل کی مناسبت سے ڈائریکلی انڈائریکلی اپنے رب کا تعرف کرواتا اپنے رب کا تعرف کروایا جارہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی بیٹے نے یہی سیکھا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی طریقہ آپ کو گاہے بگائی یہی نظر آ رہے ہیں اور پھر رب کا جب تعرف کرواتے ہیں تو اس سیچویشن اور اس سنیریو میں جو رب کا تعرف کروانے کی ضرورت ہے موقع اور محل کی مناسبت سے کرواتے ہیں یہاں پر کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی خطا کا اطراف کیا تھا تو ان سے رب کا کیا تعرف میرا رب غفور الرحیم ہے اچھا حضرت یعقوب علیہ السلام ہم نے یہ جو سارے کا سارا یہ ایک سٹیپ لیا اور ایک قدم اٹھایا اور بانشاہ سے کہا کہ تحقیق کریں اور پھر اپنی پاکدامی کا اعلان انہوں سے کروایا تو اس کی وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا بتائی کہ میں نے یہ اس دیہ کیا ہے تاکہ وہ جو گناہ کا دھبا وہ جو بے ہیائی بدکاری جھوٹ کا الزام مجھ پر لگا کے وہ گناہوں کے دھبے میرے دامن پر لگائے کہتے ہیں میں اپنے دامن کو ان گناہوں کے دھبوں سے ان الزامات ان کلنگ کے ٹیکوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا چاہتا تھا یاد رکھئے گا یہ ہر نبی کے لیے بھی لازم تھا اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے انبیاء کی برات خود اپنی وحی کے ذریعے کی نبیوں کا معصوم انل خطا ہونا قرآن اور حدیث نے خود ثابت کیا اور یہی لازم ہے اللہ نے قرآن میں بھی حکم ایسے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی نبوت کی وحی کے حکمات میں اللہ نے کیا کہا تھا فَسَوْيَا بَقَا فَتْوَخِر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو پاک صاف رکھیں جہاں پہ اس میں اور بہت سے حکمات ہیں سیاں بَقَا فَتْوَخِر کا ایک مطلب یہ بھی مفسرین بتاتے ہیں کہ اپنے اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے بچا کے رکھیں کیونکہ اگر ایک دین کی دعوت دینے والے کہ اپنے دامن کے اوپر دھبیں ہوں گے اگر اس کا اپنا دامن بد اخلاقی یا گناہ کے دھبوں سے داغ دار ہوگا تو وہ دعوت نہیں دے سکتا اور اگر وہ دعوت دے گا بھی تو اس کی دعوت میں تاثیر نہیں ہوگی لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے لوگ اس کی بات نہیں سمجھیں گے اس کی بات اثر ہی نہیں کرے گی جو خود آمل نہیں ہے بے عمل دائی اور گناہگار دائی یا الزام رسیدہ دائی کی دعوت میں تاثیر نہیں ہے تو یاد رکھی اگر دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے بچانے کا اتمام کر لیجئے آپ کے اخلاق آپ کے معاملات آپ کے اندر وہ بد اخلاقیاں جھوٹ بدہدیاں اگر اس قسم کے طریقے ہوئے بے خیائی فہاشی اوریانی کوئی اس قسم کی بدکاریاں ہوئیں تو دعوت میں تاثیر نہیں رہ گی وہ قول اور فیل کا تضاد دعوت کی تاثیر جو ہے اس کو اٹھا دے گا اور لوگ نہ بات سنیں گے نہ بات سمجھیں گے تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی سنت اور اللہ کی حکم کے مطابق وہی حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا تھا اپنے دامن سے وہ جو الزامات تھے ان کو دھونے کے لیے سارے کا سارا معاملہ جو اس کو اختیار کیا بادشاہ نے کہا اب اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو مخصوص کر دوں اسی دن کے لیے تو کام اٹھا کے رکھا گیا تھا سارے کی ساری روداد اسی کام کے لیے تھی اب ٹھکانے پر پہنچ گئے کیونکہ اللہ نے اپنے کام کا بنا لیا اللہ جب اپنے کام کا بنا لیتا ہے تو پھر وہ ساری چیزوں سے نواز دیتا ہے جب یوسف علیہ السلام نے اس کی گفتگو نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا کس نے کہا بادشاہ وقت نے کہا آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں عزت کس کے ہاتھ میں ہے ارے بتائیں نا المعز رب کے ہاتھ میں ہے عزت کوئی عزت دینے والا نہیں سوائے اس معز تو جس کو عزت دیتا ہے اس کو کوئی زلیل نہیں کر سکتا اور تو جس کو زلیل کر دیتا ہے پھر اس کو کوئی عزت دینے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے درجے پر پہنچایا تو اب عزت کوئی چھین نہیں سکتا اور جب تک اللہ سبحانہ تعالی نے اس درجے پر پہنچایا نہیں تھا کوئی یہ درجہ دلا نہیں سکتا اب بادشاہ نے اطراف کر دیا کہ آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت والے ہیں اور آپ کیسے ہیں لَدَيْنَ مَكِينٌ أَمِينٌ امانت داری کا اطراف کر لیا جب بادشاہ کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تعریف سنی اور قدردانی اور اس کا اطراف سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام میں کیا کہا قَالَ جِعَنِّي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِي اِنِّي حَفِيزٌ عَلِيمٌ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے میں کیسا ہوں میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی چند صفات کا تذکرہ کیا اس میں اپنے مومیاں مٹو بلنے کی بات نہیں تھی اس میں اپنی ایک کریڈبلیٹی ظاہر کرنی تھی کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اب حاکم وقت اور بادشاہ سے کیا مانگ رہے ہیں حکومت عوضہ اور اقتدار مانگ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت اور حکمران سے کیا مانگا ہے میں پھر دہر آ رہی ہوں حکومت عوضہ اقتدار مانگا ہے کیا اللہ کے بندے اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو ماننے والوں کے لیے حکومتوں کو عوضہ اور اقتدار کو مانگنا نا جائز ہے نا پسندیدہ ہے منع ہے حرام ہے یاد رکھئے گا ان کی خواہش ان کی آرزو ان کو حاصل کرنے کی کوشش یا ان کا مطالبہ کرنا یا ان کو حاصل کرنے کی جستجو کرنا اس کا دارو مدار نیت پر ہے انما لا معلو بی نیات اگر دنیا کے حکومت عوضہ اقتدار کے حصول کی خواہش حرص طلب تڑپ ایفٹ یا مانگنے کا طریقہ اس کا مقصد اللہ کے دین کی تبلیغ ہو اللہ کے دین کی اشاعت ہو اللہ کے دین کی حفاظت ہو اور اللہ کے قرآن کا نفاظ ہو اگر حکومت عوض اقتدار کو مانگنے یا حاصل کرنے کی کوشش کے پیچھے متحرک جذبہ اللہ کی زمین پر احکم الحاکمین کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنا اگر یہ مقصد ہو تو یہ نہ ناجائز ہے نہ منع ہے نہ حرام ہے نہ مکروح ہے نہ ناپسندیدہ ہے بلکہ این آج پتا چل رہا ہے سنت محسن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے اس کو ناپسند نہیں کیا اللہ نے اس کی تردید نہیں کی اللہ نے اس کی کراہت کا اظہار یہاں پر بھی نہیں کیا اور صرف سنت الرسول یوسف علیہ السلام نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت نظر آتی ہے حجرت کے بعد جب آپ مدینہ آتے ہیں تو آپ نے مدینہ میں کیا کیا تھا کیا حکومت کی باگ ڈوڑ اپنے ہاتھوں میں نہیں لی تھی عہدہ اقتدار اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا تھا عبداللہ بن عبید جس کی تاج پوشی کی رسم ہونے والی تھی کیا اس کو معذول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا سربراہ نہیں بنایا گیا تھا کیا آپ کو سپاہ سالار اعظم نہیں بنایا گیا تھا کیا آپ نے چیف جسٹس ہونے کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا تھا اور یہ سب کچھ آپ نے کرنے کے بعد کیا کیا تھا مدینہ کی بستی میں مدینہ کی سرزمین میں اللہ کی قرآن کی تعلیمات کو نافذ کیا تھا قرآن کو آئین بنایا تھا قرآن کو دستور بنایا تھا قرآن کو قرآن کے قوانین کو مدینہ کی بستی کا قانون بنایا تھا مدینہ کی سرخدوں میں اللہ کی خدود کو نافذ کیا تھا تو یاد رکھئے گا حکومت عوض اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا اس کی بھاگ دوڑ پگڑنے کی کوشش کرنا اس میں بھاگ دوڑ کرنا یا لوگوں سے حکومت عوض اقتدار کو مانگنے کی کوشش کرنا یہ غیر شرعی عمل نہیں ہے این سنتِ انبیاء کے مطابق ہے آج بساوقات جب کچھ دین بتانے دین سکھانے دین کی بات کرنے والے کچھ گروہ حکومت کا مطالبہ کرتے ہیں تو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ دین اور سیاست ایک چیز نہیں ہے اور دین اور سیاست اکٹھی نہیں ہو سکتے یاد رکھا کریں یہ تو نامہ اقبال نے بھی فلسفہ سکھایا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی آج چنگیزی نظر نہیں آرہی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو لہٰذا ہر معاشرے کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے حکومت عدے اور اقتدار کا ہاتھ میں آنا ضروری ہے جب تک قرآن پکڑنے والے قرآن تھامنے والوں کے ہاتھ میں طاقت کے ذرائع نہیں ہوں گے قوت کے ذرائع نہیں ہوں گے اکتھارٹی کے وسائل نہیں ہوں گے تب تک شریعت نافذ نہیں ہو سکے گی آج ہم اپنی معاشرے کا اگر معاملہ دیکھیں بہت سے لوگ قرآن اور حدیث کے حکامات پڑھتے ہیں سود کی قرآت کو محسوس کرتے ہیں سود کی حرمت کو محسوس کرتے ہیں اور پھر روتے پیٹتے کس بات پہ آتے ہیں ہم کیا کریں ہم بینکاری نظام کے خلاف کیسے اپنا سودی نظام کو بدل کے رکھ دیں آج کے بینکنگ سسٹم میں ہم سود کو کیسے ایوائیڈ کریں روتے آتے ہیں کہ نہیں لوگ آج بہت سے مائیں میرے پاس روتی تڑپتی سسکتی بلکتی آتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر ٹی وی بند کر دیا میں نے اپنے گھر کے اندر انٹرنیٹ بند کر دیا میں نے اپنے گھر کے اندر کیبل بند کر دیا میں نے اپنے گھر کے اندر اکیمو صلاتہ آتو زکاة کا نظام نافذ کر دیا میں کیا کروں میرے بچے باہر کے سکولوں سے اتنا کند لے کے آ رہے ہیں میرا بچہ باہر کے محول کو سکول کے محول کو ایک فوزنے میں کیا کروں اپنے بچے کی اصلاح کیلئے یہ کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ طاقت کے ذرائع ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں ہم سکول کا سلویس نہیں بدل سکتے قرآن پڑھنے والے سکول کا نظام نہیں بدل سکتے اس کا تعلیم کا ایڈوکیشن کا سسٹم ہم ایبروگیٹ نہیں کر سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک دینداروں کے ہاتھ میں طاقت کے ذرائع نہ ہو حکومت عوضہ اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونا جو قرآن کو اپنا نظام حکومت بنانا چاہتے ہیں جو قرآن کو اپنا آئین بنانا چاہتے ہیں جو قرآن کو اپنا نظام حیات بنانا چاہتے ہیں جو قرآن کے قانون کو اپنا نظام قانون بنانا چاہتے ہیں جب تک ان کے خات میں عوضہ اقتدار نہیں ہوگا نظام نہیں بدلے گا نظام الہیہ نافذ نہیں ہوگا اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت قائم نہیں ہوگی تو اگر کوئی دینی گروہ آپ سے حکومت میں حکومت میں حصہ ڈالنے کے لیے آپ کی مدد مانگے آپ سے آپ کی امانت مانگے تو اس کو غیر شرعی مت تصور کیجئے گا ان کا معاون بن جائے گا اللہ ہمیں ایسے گروہوں کو سمجھنے ان کی معاونت کرنے اور شریعت کو نافذ کرنے میں اپنا کردار سمجھدار لوگوں کی طرح ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے یاد رکھئے گا ہمارا بوٹ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اس قوم کی امانت ہے زمین کی امانت ہے اور نظام اسلام اور نظام الہیہ کے نفاظ کے لیے اس ووٹ کے ذریعے ہم اپنا کردار بہت خوبی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک کے حکمران سے حکومت مانگا عودہ اقتدار مانگا اور ساتھ اپنی صفات کیا بتا دیں یہ صفات ہیں اچھے حکمرانوں کی صفات حکمران بادشاہ نے کہا تھا کہ آپ کو ہم حکومت اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ آپ امین ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دو کریکٹریسٹکس کا تذکرہ کیا میں کون ہوں حفیظ ان علیم ہوں اچھے حکمران کی تین صفات آج کے ساتھ وہ شخص جس کو حکومت عودہ اقتدار سونپا جانا چاہیے اور سونپے جانے سے پہلے جو تین پیمانے پر رکھنے ضروری ہیں اس کو امین اور حفیظ ہونا ضروری ہے امانتدار ہونا ضروری ہے حفاظت کرنے والا ہونا ضروری اور علیم ہونا ضروری ملک کے حکومت عودے اور اقتدار کن لوگوں کے ہاتھ میں سونپنے ہیں خائنوں لٹیروں ڈاکوں رہزنوں ڈکیتوں اچکوں کے حوالے نہیں کرنے ہیں جو خائن ہیں جو حفاظت نہیں کرتے ملک کے مال کی ملک کی تجوریوں کی ملک کے قدرتی وسائل کی ملک کے نیوکلئی پروگرامز کی ارے بیچ دیتے ہیں قوم کے راز بیچ دیتے ہیں لوٹ لیتے ہیں ملک کی تجوریاں اور اپنے سویز اکاؤنٹس بھر لیتے ہیں ایسے خائنوں لٹیروں کی حکومت ہمیں ضروری نہیں ہے ایسوں کو حکومت پکڑانی ہے جو حفاظت کریں گے ملک کے وسائل کی ملک کے اسباب کی ملک کے رازوں کی ملک کے مال کی اور ملک کے مال کو ملک کے مال کو لٹا کر جاڑ کے اپنی تجوریاں نہیں بھریں گے اس کو مزید خدمتیں کر کے اس کے مزید اضافے کا طریقہ اختیار کریں ایسا کو حکمران اور حکومتیں نہیں سونپنی ہیں جو ملک کے نیوکلئیر پروگرامز کو رول آف کر کے اپنی تجوریاں بھرنے والے بن جائیں اچھے حکمرانوں کی دوسرے صرف کیا ہے ان کو علیم ہونا ضروری ہے صاحبِ علم ہونا انپڑوں کو جائلوں کو جن کے پاس دنیا کا علم ہے ان کو ان کو اپنی حکومت نہیں سونپنی آج ہمارے الیکشن کمیشنر نے وہ بی اے کی ڈگری جو اس کو لازم تو کر دیا ہے وہ بی اے کی جالی ڈگرییاں نکال لیتے ہیں پھر وہ ڈگریوں کا جالی ہونا ثابت کر دیتے ہیں پھر نیا الیکشن ہو جاتا ہے اس میں اس سے زیادہ جائل آ جاتا ہے ایسے ہی نا اور بی اے کی ڈگری کیا ہے وہ تو ایسے ملتی ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے علیم ہونا ضروری ہے حکمرانوں کو کانسا علم ہاں دنیا کا علم بھی ہو لیکن دنیا کے علم کے ساتھ میرا رب کیا کہتا ہے سورہ بکرہ میں اللہ نے کیٹیگوری کے لیے فرما دیاتا نا وَمِنُمْ اُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب ان لوگوں میں سے وہ لوگ امی ہیں جن کے پاس اس کتاب کا علم نہیں علیم نے بہترین لوگ کس کو کہا ہے حدیث نے کس کو کہا ہے خیرکو منتع علم القرآن وعلمہ تم اس سے بہترین گروپ آف پیپل وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے ہیں تو گویا حکومت کم از کم ان لوگوں کو سومپنی ہے جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم تو ہے قرآن اور حدیث کا فہم تو ہے قرآن اور حدیث کے علم سے بالکل بے بہرہ لوگوں کو حکومتیں نہیں سومپنی اچھے حکمرانوں کی دو سفات ہم نے سورہ علمران میں بھی سورہ علمران میں بھی ہم نے اچھے حکمرانوں کی سفات پڑھیں تھی ان تین سفات کو ان میں ایڈ کر کے جب اس ملک پر حکومت اور حکمرانوں کے انتخاب کا فیصلہ آپ کے دروازے پہ کوئی دستک دے تو یہ پانچ پیمانے جو ہم نے ان دو سورتوں میں سیکھیں ان کو اپنا پیمانہ بنا لیجیگا اللہ آپ کو قسوٹی دے رہا ہے اللہ قرآن کی فراہم کردہ قسوٹی کو اپنی قسوٹی بنا کر اس ملک اپنے حکمران منتخب کرنے کی توفیق قطاب فرما دے اچھا جناب اب یہ حکمران بن گئے اللہ نے فرمایا اسی تناثر زمین میں یوسف علیہ السلام کیلئے اقتدار کی راہ ہموار کر دی گئی وہ مختار تھا اس میں جہا چاہے اپنی جگہ بنائے ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں نیک لوگوں کا عجر تو ہمارے 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 نہیں جاتا اور آخرت کا عجر ان لوگوں کے لئے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور جو تقویہ یعنی خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آگئے اور اس کے ہاں حاضر ہو گئے ہم یہ کہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی فلسطین سے مصر آگئے حضرت یوسف علیہ السلام تو وہ کافلے کے ذریعے غلام بنا کر بکتے ہوئے کہیں پہنچے تھے یہ بھائی کیا کرنے آگئے بھائی مصر میں فلسطین سے اچھے بھلے خاندان میں مصر میں آباد تھے وہاں سے اٹھ کے مصر کیا کرنے آگئے فلسطین سے کیا ہوا تھا ہم وہی رودات جو پیچھے چل رہی ہے اصل میں ہوا کیا تھا یہ وہ خواب جو بادشاہ نے دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی اس سچے نبی کی خواب کی تعبیر بلکل سچی ہوئی اور بلکل ویسا ہوا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں بتایا تھا کہ پہلے چھ سال پہلے سات سال جو ہیں وہ کھیتی باری کے آئے اور خوب خوب بارشیں برسیں اور خوب خوب انہوں نے اپنی فصلیں کاٹیں اور ان سات سالوں میں خوب زرات اور کھیتی باری ہوئی لیکن سات سالوں کے بعد پھر کیا ہوا تھا سات سال خوشک سالی کے اور کہت سالی کے مسلط ہو گئے تھے خوشک سالی اور کہت سالی کے سات سال جب مسلط ہوئے تو یہ صرف مصر کے علاقے پر نہیں تھا یہ ایک وائیڈ سپریڈ وائیڈ سپریڈ ایکسٹینسیف فیمن اور ایکسٹینسیف ڈرات تھا دور دور تک صرف مصر میں کہت اور مصر میں خوشک سالی نہیں ہوئی مصر کے علاوہ وہ حجاز کا علاقہ عرب پیننزولا اور یہ سارے کے سارے علاقے ہیں they were just all of them were struck with ڈرات ساروں میں خوشک سالی آگئی تھی اور ساروں کے اندر کہت سالی جو ہے وہ مسلط ہو گئی تھی لیکن کہت سالی اور خوشک سالی کے نقصان دے اثرات مصر کے علاقے پر انہوں نے کوئی نقصان مرتب نہیں کیا تھا کیوں کیونکہ حکمران کونسا تھا نظام کونسا تھا نظام تھا میرے رب کا نظام اور حکمران تھا میرے رب کا نبی اس لیے یہ مصر کی بستی اس کہت کے ضرر رسان اثرات جو دور دور تک سارے علاقوں کو اپنے لپیٹ میں لے کر سارے علاقوں کو بھوک اور افلاس اور فقر و فقہ میں مبتلا کر گئے تھے مصر کی بستی اس سے بصروف مصر کی بستی اس سے بچ گئی تھی کس کی پلاننگ تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے علاقے میں جو قرآن کو اپنا نظام حکومت بنا لیا تھا جو قرآن کو اپنا عائین بنا لیا تھا اللہ کے احقامات قرآن تو میں کہہ رہی ہی اسے مراد اللہ کے احقامات اللہ کے احقامات کو اپنا نظام حکومت بنایا تھا اللہ کی قوانین کو اس بستی میں اپنا قانون بنایا تھا اللہ کی حکمیت کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس زمین کے خطے پر قائم کیا تھا تو اس کے سمرات نکلے تھے اس کے سمرات یہ نفاظ اسلام کے سمرات یہ نفاظ حکومت الہیہ کے سمرات ساری بستیاں بھوک اور فقر و فاقہ میں ملابس ہیں یہ خطہ جہاں پہ اللہ کا حکم نافذ تھا یہ خطہ بچ گیا تھا اور یہ خطہ جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا امین علیم اور حفیظ حکمران حکمران بن گیا تھا یہ خطہ بچ گیا تھا فقر و فاقہ سے کہت سالی یہ ہیں سمرات اچھے حکمرانوں کے اور یہ ہیں سمرات اللہ کے نظام کے نفاظ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بڑی سمجھ اور اپنے زیرق اور اپنے علم اپنے فن اپنے ہنر کے ساتھ بڑی سکسیس فل پلاننگ کی تھی پانچ سات سالہ حفاظتی منصوبہ بنایا تھا پانچ سال سالہ ترقیاتی حفاظتی منصوبہ بنایا تھا اور بڑے سمجھدار طریقے سے انہوں نے معاملہ کیا تھا حکومت کی باگ دوڑ ملی تھی تو اب اگلے سات سال جب بہت زیادہ کھیتی باڑی ہوتی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑی حکمت عملی سے جتنا غلہ علاقے کے لوگوں کو درکار ہوتا تھا صرف اتنا ایشو کیا جاتا تھا باقی کا غلہ بالیوں ہی میں گرنیریز میں اور گودان اس کے اندر حفاظت کے ساتھ محفوظ کر لیا جاتا تھا نہ یہ غلہ لٹتا تھا نہ یہ غلہ اجڑتا تھا نہ یہ غلہ جو ہے یہ سرحدوں کے پار جو ہے یہ اغواہ کیا جاتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا بلیک مارکٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی ہورڈنگ بھی نہیں ہوئی تھی سمگلنگ بھی نہیں ہوئی تھی اس غلے کی کیونکہ حکمران امین تھا حکمران حفیظ تھا حکمران علیم تھا اللہ کے حقامات کے علم بالا بڑی سمجھداری اور منصوبہ عمل کے ساتھ اس غلے کو بچا بچا کے رکھا گیا تھا اور سرکاری گداموں کے اندر اس کو محفوظ کر لیا گیا تھا اس کی بالیوں کے اندر اس کے بعد پھر جب ساتھ سخت کہت سالی کے مشقت کے سال آئے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ لائے عمل اور یہ منصوبہ عمل کامیاب ہوا پھر ان گرنیریز کے اندر سے ان گوداموں کے اندر سے حفیظ حکمران امین حکمران علیم حکمران کا فیض ملا اس بستی کو اور غلہ گاہے بگاہے اس بستی کی ضرورت کے لیے نکلتا رہا پوری کی پوری مصر کی بستی نے فیض پایا تھا کوئی مصر میں بھوکا نہیں تھا حالانکہ اتنی شدید کہت سالی تھی اور یاد رکھئے گا میرے رب کے نظام حکومت کو اپنا نظام حکومت بنانا اور میرے میرے رب کے بتائے ہوئے حاکموں کو اپنا حاکم بنانا کیسے سمراتے صرف مصر کی بستی نہیں دور دور سے لوگ غلہ اس بستی سے لینے کے لیے آتے تھے اس بستی میں سب سے زیادہ کہت تھا کہت کا آغاز ہی مصر سے ہوا تھا لیکن مصر والے بچ گئے تھے مصر والے پیٹ بھر کے سوتے تھے بلکہ دوسری بستیوں والے بھی ان سے اللہ لینے کے لیے آتے تھے یہ سمرات ہیں نفاظ اسلام کے یہ برقات ہیں اچھے حکمرانوں کی یہ برقات ہیں نافذ کرنے والے قرآن نافذ کرنے والے اللہ کی حاکمیت کے حکمرانوں کی برقات ہیں اللہ میری قوم کو یہ سود سمجھ میں آجائے اگر تقابلہ کر لیجئے آج کے حالات کا تقابلہ کر لیجئے آج ہمارے پنجاب کی زمینیں سونا اگلتی ہیں بہترین دہکان ہیں بہترین سونا اگلتی کھیتیاں ہیں بہترین ناپاشی کے وسائل ہیں لیکن اللہ کے حکم سے کھیتیاں آتی ہیں گہوں کی فصل کٹتی ہے لیکن حکمران علیم نہیں حکمران حفیظ نہیں حکمران علیم نہیں جو ہم نے منتخب کر لیے ہم نے اپنے سروں پر مسلط کر لیے ادھر اپریل اور میں میں گہوں کی فصل کٹتی ہے اور آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہیں اور میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ دو مہینے نے یہ گزرے ہوتے گہوں کی فصل کٹنے ہوئے کہ ہمارے حکمران کشکو لے کر گہوں مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں بڑے بڑے پلاننگز آدھی کے ہوں سمنگل ہو جاتی ہے آدھی کہیں اجڑ جاتی ہے کہیں برباد ہو جاتی ہے یہ برکتی ہے نفاظ اسلام کے علاوہ دوسرے نظاموں کی ایسے حکمران منتخب کریں گے ایسا نظام نافذ کریں گے تو نتائج ایسے ہی ہوں گے یہ فیوز تھی اس مصر کی برکت مصر کی بستی کے اندر نفاظ اسلام کی اور اتنا مال اتنا غلہ کے باہر کے لوگ آ کے لیے تھے آج ہماری بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری حکومتیں بہت سے ترقیاتی منصوبے بناتے ہیں بہت سے حفاظتی منصوبے بناتے ہیں ہم ایڈوکیشنل پولیسیز بناتے ہیں ہم ہیلت پولیسیز بناتے ہیں جہاں پر ہمیں اگلی پانچ سالوں کے بعد دس سالہ منصوبہ بنتے ہیں دس سالوں کے بعد ہماری حالت پہلے سے زیادہ خراب ہوتی ہے ایسے ہے کہ نہیں کیا ترقیاتی منصوبے یہاں نہیں بنتے کیا حفاظتی منصوبے ہماری حکومتیں نہیں بناتی لیکن وہ حکمران ان منصوبوں کو نافذ کرنے والے نہ علیم ہیں نہ امین ہیں نہ حفیظ ہیں اللہ یہ اصول میری قوم کو سمجھا دے بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اتنا فیض کہ باہر کی قوموں کے لوگ جو ہیں وہ غلہ دینے کے لیے آ رہے تھے اور آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ جب باہر کے دوسری قوموں کے لوگ آتے تھے تو وہ مواسات کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حکم تھا کہ سب کو غلہ دیا جائے گا اور غلہ کیسے دیا جاتا تھا راشن سسٹم تھا جیسے ایک زمانے میں ہمارے ملک میں بھی مجھے یہاں دیں کہ میرے بچپن میں چینی کا بہت شارٹیج ہو گئی تھی چینی کی بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی تھی تو راشن ڈپوز بنا دیا گئے تھے اور راشن کارڈ ایشو کر دیا گیا تھا اور فیملی کے اندر جتنے افراد ہوتے تھے اس کے حساب سے وزن کا جو ہے وہ راشن کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا جاتا تھا اور اس کے حساب سے چینی جو ہے وہ صرف وہاں سے ملتی تھی اس کے علاوہ اور کہیں سے نہیں ملتی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایک منصوبہ عمل بنایا اور راشن سسٹم کر دیا اور پر ہیڈ خاص اماؤنٹ گہوں اور گندم کا جو ہے وہ مقرر کر دیا اور وہی پیمانے جو ہیں وہ بادشاہ کے مقرر ہو گئے کہ پر ہیڈ پر سوار اتنا اتنا گہوں جو ہے وہ ایشو کر دیا جائے گا وہ کمران تو پلاننگز کرتے لیکن وہ کمران اپنی پلاننگ ایمپلیمنٹ بھی تب ہی کرتے اگر وہ خائن نہ ہوں وہ لوٹیرے نہ ہوں یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آگے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشناتے یہ کیسے ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں پہچانا اور بھائیوں نے کیوں نہیں پہچانا مفسرین مختلف وجوہات بتاتے ہیں ایک وجہ تو یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کھوئے میں پھینکا تھا اس وقت ان کی عمر کتنی تھی تقریباً سولہ سترہ سال کے سکسٹین سیونٹین یئرز کا وہ بچہ ابھی پوری طرح مسیں بھی نہیں بھیگی ہوتی داڑی بھی نہیں آئی ہوتی اور پھر اتنے سالوں کے بعد اب جب مل رہے ہیں تو ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام باریش بھی ہوں گے اور اب تو پوری طرح جوان ہو چکے ہیں تو وہ ایک بلکل چھوٹی سی ہلکی سی عمر کا وہ بچہ اب ایک فل آڈلٹ گرون میل اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا ان کے تو بہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم نے خود کوئے میں ڈالا ہے وہ یہاں پہ مصر کا حکمران بن کے بیٹھے گا تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہتے ہیں ان کے تو والدیس ڈیمز میں بھی نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پہنچ جائیں گے تو بس یہ کچھ وجوہات بنی جس کی وجہ سے بھائیوں نے تو نہیں پہچانا حضرت یوسف کیوں پہچان گئے تھے کیونکہ بھائی بڑے تھے اور جس وقت بھائیوں نے کوئے میں ڈالا تھا وہ جوان تھے مالک تھے فل گرون تھے تو ان کی شکلوں میں شاید اتنا تغیر اور تبدیلی نہیں آئی ہوگی اور ویسے ہی ساتوں کے ساتوں اکٹھے تھے اور پھر انہوں نے اپنا علاقہ بھی تو بتایا تھا کہ ہم کہاں سے آئیں سات تو ویسے ہی بھائی ویسی ہی شکلیں سات اکٹھے آئے بھی فلسطین کے علاقے سے he just could not miss miss نہیں ہو سکتے تھے یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور انہوں نے نہیں پہچانا کون آ رہے کس کے پاس آ رہے اور جس کے پاس آ رہے اس کی position کیا ہے اور جو آ رہا ہے اس کا رویہ کیا تھا لیکن دیکھ لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کا خسن نہیں ان کا احسان نظر آئے گا بھائی ہیں جنہوں نے خسد کیا تھا جنہوں نے ظلم کیا تھا زیادتی کی حد کی تھی اپنے ہتھوں سے اندے کوئے میں بھیج دیا تھا یہ ساری تکلیفوں کی داستان مشکلات کی چکی جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تھے اس کی وجہ کون تھے اس کا اصل ذریعہ کون بنا تھا وہ تو بھائی تھے نا یہ ساری پرابلمز یہ ساری تکلیفوں کی چکی کے پارٹ میں جو پسے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اس کا آغاز اس کا نکتہ آغاز کرنے والے تو بھائی تھے ارے سارا ظلم تو ان بھائیوں نے ہی ڈھایا تھا اپنی ذات پر اتنا ظلم کرنے والا جب سامنے آ جائے اور سامنے بھی اس حال میں ہو کہ جو ظلم کیا گیا تھا جو مظلوم تھا وہ حاکم وقت بھی ہو وہ حاکم وقت بھی ہو صاحب قوت بھی ہو صاحب استطاعت بھی ہو اس کے پاس مال بھی ہو ادھا بھی ہو اقتدار بھی ہو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ایک ہی اپنے کسی دستے کو کہتے ایک ہی ہر کارے کو کہتے پکڑ لو اور ان کو قید میں ڈال دو پکڑ لو اور خوب خوب لگاؤ اگلے پچھلے بدلے لے لو ان کو بھی کنوں میں ڈال دو کیا یہ زیادتی ہوتی ظلم کا بدلہ برابری سے تو جائز ہے یہ زیادتی تو نہ ہوتی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام میں کیا کہاں غصہ پی گئے معاف کر دیا اور غلہ دے دیا حضرت یوسف علیہ السلام کہ یہاں سے لے کر آگے تک سارے کے سارے رویے آپ کو قرآن کی متقیوں اور جنتیوں کی صفات کی تشریح نظر آئے گی وہ تشریح جو بساوقات جب ہم نے پڑی تھی آئے تو میں نے آپ کو تب ہی کہا تھا کہ یہ مومنوں کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو لگتا ہے کہ اس پر عامل ہونا نیکسٹ و ایمپوسیبل ہے مومنوں کی کونسی صفتی عِدَّت لِلْمُتَّقِينَ اللہ نے جنت متقیوں کے لئے تیار کی ہے کونسے ہیں متقی وَلَذِينَغَ کیا کرتے ہیں قَازِمِينَ الْغَيْزِ غصے کو پی جاتے ہیں عَفِينَا النَّاسِ لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں وَاللہُ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تین عمل غصے کو پینا ماف کرنا اور پھر احسان کرنا ہم نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا کوئی زیادتی کرے کوئی ظلم کرے اس پر عظیر نہ کرنا اس کو پیچھ آنا ظاہر ہی نہ کرنا کہ مجھے تم پر غصہ بھی آیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پینا کیسا ہوتا ہے جیسے پانی کا گلاس پیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو کس نے پانی کا گلاس پی ہے پتہ چلتا ہے غصے کو پینا یہ ہے موسنوں کی اور متقیوں کی صرف غصے کو پی جاتے ہیں انگلے کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کو غصہ آئے ہے پینے کے بعد کیا کرتے ہیں اندر اس کا لاوہ پکنے نہیں دیتے ہیں ماف کر دیتے ہیں ماف کرنے کے بعد اس کے حق سے زیادہ دیتے ہیں اپنے فرض سے زیادہ کرتے ہیں اس کو سکون دینے کے لیے اس کو فائدہ دینے کے لیے اس کو فیض دینے کیلئے یا رب کو راضی کرنے کیلئے کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا غصے کو پیا تھا بھائیوں کو پتا چلا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے کوئی ناغواری کے اثرات کوئی پیشانی کے اوپر شکنے کوئی چہرے کے اوپر غصہ کوئی زبان کوئی لہجا کچھ کچھ عمل کوئی سزا کوئی گریف کوئی پکڑنا نہیں غصے کو پی گئے ہیں معاف کیا ہے اور معاف کرنے کے بعد کیا کر رہے ہیں ان کو غلہ دینے کی تھی ضرورت احسان نظر آ رہے ہیں حق سے زیادہ دے رہے ہیں اپنے فرض سے زیادہ دے رہے ہیں ان کی بھوک اور افلاس کو ختم کرنے کیلئے دے رہے ہیں اور رب کی رضا کیلئے دے رہے ہیں احسان متقی ایسے ہوتے ہیں جنتی ایسے ہوتے ہیں اور یہ بشری طور پر ناممکن نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا اچھا انہوں نے کوئی نہیں پہچانا معاف کر دیا ان کو غلہ دے دیا اور جانے بھی دیا پھر جب ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتے لے بھائی کو میرے پاس لانا حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یحقوب علیہ السلام کی داستان جب پڑھتے ہیں نا تو مجھے تو ہمیشہ یہ تحاصر آپ کے اندر میں شاید پیدا ہوا ہوگا کہ یہ لگتا کہ شاید یہ تو پتہ نہیں سوپر ہیومنز تھے یہ تو کوئی روبوٹس ہیں یہ تو پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں شاید ان کے تو کوئی احساس آتی نہیں ہے ان کے تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے ان کو تو نہ غصہ آ رہے ہیں نہ ان کو دکھ ہو رہے ہیں نہ ان کو غم ہو رہی ہے یہ تو پتہ نہیں کسی اور ہی مٹی سے خمیر سے بنے ہوئے ہیں بھئی ہمیں تو دکھ بھی ہوتا ہے ہمیں تو غم بھی ہوتا ہے ہم تو اداس بھی ہوتے ہیں یہ ہمارے جیسے نہیں یہ تو پتہ نہیں کوئی روبوٹس ہیں کوئی سوپر ہیومنز ہیں کوئی مشینے ہیں یہاں پہ پتا چلا ان کو اداسی ستاتی تھی ان کو دکھ آتا تھا پہلا موقع ملے بھائی کے ملنے کا تو he didn't leave that occasion کہتے ہیں اپنے بھائی کو تو لانا کیا پتا چل رہا ہے بھائی سے گنی نہیں ہو کہتے ماں باپ بہن بھائی بستی وطن کی یاد ان کو بھی ستاتی تھی دکھ ان کو بھی آتا تھا غم پریشانی اداسی ان کو بھی لاحق ہوتی تھی لیکن ان جذبات کو اپنے حال پر غالب نہیں ہونے دیتے تھے ان جذبات کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کو اپنے دامن سے ترک نہیں کرتے تھے ایسے ہی ہوتے ہیں سابر اور اللہ پر توقل کرنے والے اچھا اب یہ کہہ کے کہ اپنے بھائی کو لانا اب انشور کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ضرور ہی آئے اب سارے لائے عمل استعمال کریں بھائیوں کو ان دس بھائیوں کو جو آئے ہیں ان کو کہا کہ دیکھو وہ تمہارا ایک سوتیلا بھائی ہے نا اس کو لے کر آنا یہ کوئی غیب کا علم نہیں تھا جو بتا جلاتا بھائیوں سے پوچھا ہوگا اور انہیں بتایا ہوگا اب ان کو tempt کریں دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانیں بھر بھر کے دیتا ہوں میں کتنا اچھا میمان نواز ہوں یہ اپنی تعریف نہیں کر رہے ان کو اپنی اچھی عادتیں اور اپنی اچھی صفتیں کیوں بتا رہے ہیں تاکہ وہ اگلی دفعہ آئیں اور ضرور ہی آئیں اور آئیں اور اپنا بھائی بھی لائیں اس لئے اب ان کو tempt کر رہے ہیں کہیں ان کو temptation دیں گے کہیں ان کو دھمکی دیں گے کہیں ان کو اور کوئی معاملہ طریقہ دیکھتے نہیں ہو میں کسے پیمانیں بھر کے دیتا ہوں اور میں کسا اچھا میمان نواز ہوں اچھا یہ پہلا طریقہ دوسرا لائے عمل حضرت یوسف wanted to make it for sure کہ بینی امین ضرور ہی آئے یہ پہلا طریقہ دوسرا اچھا اگر تم نہیں لاؤگے نا تو میرے پاس تمہارے لئے کوئی غلہ نہیں ہے بھئی حاکم ہے یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں لاؤگے نا تو میرے پاس تمہارے لئے کوئی غلہ نہیں ہے بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا اچھا یہ دھمکی کا طریقہ تیسرا طریقہ آگے چلیں گے انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اپنا پچھلا کچھا چٹھا پتا ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کوشش کریں گے اور ہم ایسا ضرور کریں گے مائل ہو گئے ہیں تھوڑے تھوڑے بھائی عصف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا اور ان لوگوں کے نہیں غلے کے عوض جو مال دیا تھا وہ چھپکے سے ان کے مال ہی میں رکھ دو اب ابلائیج کر رہے ہیں پہلے ٹیمٹ کیا پھر پریشرائز کر کے دھمکی دی اب ابلائیج کر رہے ہیں کہ یعنی جو مال دے کر غلہ بھائیوں نے خرید آتا واپس ان کی پونجیوں میں رکھ دو ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا تھا وہ چھپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا تھا کہ وہ گھر پہنچ کر اپنا واپس پایا ہوا مال دے کر پہچان جائیں گے اور اس کی فیاضی پر احسان من دوں گے اور عجب نہیں کہ وہ پلٹیں گے یعنی سارے ہیلے بہانے ٹیکٹکس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو انشور کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے کہ آئیں ضرور جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ابباجان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم آگے سے غلہ لے کر آئے اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں یعنی تمہاری تو پرانی ہسٹری تمہارا پریویس ریکارڈ بہت خراب ہے تمہارا تو جو بیک ریکارڈ ہے وہ بہت خراب ہے میں ایک دفعہ پہلے ٹرسٹ کیا ہوں تو تم لوگوں نے جو چاند چڑھایا تھا میں پھر دوسرا بیٹا بھیج دوں اور ساتھ ہی باپ نے کیا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت کا طریقہ ابھی بھی جاری ہے اتنے غم میں بھی اور ایسی اولاد کی تربیت بھی ابھی بھی کر رہے ہیں کیا کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَحُوَا رَحَمُ الرَّحِمِينَ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہی تعلیم اولاد اور تعلیم اللہ کے تعریف کا طریقہ جاری ہے موقع اور مناسبت کی لحاظ سے اللہ کا تعریف کروا رہے ہیں اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں اللہ کی ذات صفات اختیارات کی پہچان کوئی درست دیکھے نہیں انڈاریکلی پیسیولی گاہے بگاہے موقع محل کی مناسبت سے اور ایسی نافرمان اولاد کو بھی کروا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں پھر جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس مل گئے پہلے تو نہیں پتا تھا نا یہ دیکھ کر وہ موقع اٹھے اب باجان اور ہمیں کیا چاہیے کہ مطلب ہمیں پیسے بھی نہیں لگانے پڑتے پیسے بھی ہمارا وہ مالک واپس کر دیتا ہے اور ہمیں فری میں اتنا غلہ ملتا ہے ہاں تیمٹیشن بڑھ گئے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو کرنا چاہتے ہیں نا اس پہ وہ کامیاب ہو گئے کیوں کیونکہ اللہ چاہتا تھا نا کہ یہ ہو جائے ہمیں کیا چاہیے دیکھیں یہ تو ہمارا مال بھی ہمیں واپس دیا گیا ہے وہاں سب ہم جائیں گے اپنے اہل و ایال کے لیے رسد لائیں گے اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے اجازت تو لے لو اوپر والے ہو کے تو شروع سے ہی پڑتے ہیں دھونس جمع رہے ہیں اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور بھائی کو لے کے جائیں گے تو کیا کریں گے ایک بارش اتر اور بھی زیادہ لائیں گے یعنی ایک ہمارا بھائی اور جائے گا تو پر ہڈ راشن ملتا تھا نا ایک ایک بندے کا راشن ملتا تھا تو ہمیں ایک اور بندہ لے کے جائیں گے تو ایک بندے کا راشن بھی ہمیں اور مل جائے گا ان کے واب نے کہا نہیں میں اس کو ہرکس تمہیں ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھے پیمان نہ دے دو وعدہ قسم کس کے نام پر ہوتا ہے اللہ کے نام پر مجھے پیمان نہ دے دو کہ اس سے ضروری میرے پاس واپس لے آگے اللہ یہ کہ تم گھیر لیے جاؤں جب انہوں نے اسے اپنے اپنے وعدے اور اپنے پیمان دے دیئے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قوم پر اللہ نے کے بانے بار بار اپنی بات تمہیں ہر موقع محل میں اللہ کا تذکرہ اللہ کی پہچان پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا مگر میں تو اللہ کی مشیعہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا حکم اس کے سوا کسی کبھی نہیں چلتا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے بیٹوں کو جب روانہ کیا اور کہا کہ اچھا تم چلے جاؤ اور بینی امین کو بھی ساتھ روانہ کر دیا کہ ان کو بھی لے جاؤ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو ایک تجویز دی اور ایک طریقہ بتایا اور کیا کہا کہ دیکھو جب تم مصر کے دروازے میں داخل ہوگے تو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اس بات کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بتائیے ہوگا کہ اب تو حفاظت کے طریقے بہت فرق ہوتے ہیں اور ہمارے شہر بلکل ڈیفرنڈ نہج پہ بنتے ہیں ہر دور میں جو سوشل اور کلچرل طریقے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں لیکن آج سے پچھلی صدی میں اور اس سے پچھلی صدیوں میں شہروں کے اندر ایک لازم طریقہ شہروں کی حفاظت کے لیے کیا تھا کہ شہروں کے باہر شہری آبادی تھے دیوارے اور آپ پرانی اگر لہور شہر بھی دیکھیں اور جو اندرون ہمارا پرانا شہر ہے وہ والڈ سٹی کی گیٹ دیکھ دیوار ہے اور وہاں پہ مختلف دروازیں ہیں اور لہور شہر کے مختلف دروازے کوئی لہاری گیٹ ہے کوئی کتنے دروازوں کے نام بھی آج ہم دیکھتے ہیں تو یہ آج سے صدی دو صدی پہلے مختلف شہروں کے حفاظت کے لیے شہروں کے باہر فصیلیں اور دیواریں حسار کے طور پر بنائی جاتی تھی اور پھر باہر سے داخل ہونے والے اور اندر سے باہر جانے والوں کی سہولت کے لیے گاہے بگاہے اس بڑی بڑی اونچی فصیلوں اور دیواروں میں دروازے نصب کر دیا جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تم مصر کے شہر میں داخل ہوگے تو کیا کرنا میری رائے اور میری مرضی یہ ہے کہ تم لوگ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا یہ کیوں کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام دو توجیحات مفسرین بتاتے ہیں کہ دو چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں خیال آیا تھا اور ان دونوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور نیوٹریلائز کرنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تجویز دی دی پہلی تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ فکر اور یہ پریشانی اور یہ خیال آیا تھا کہ کہیں یہ خسد کا شکار نہ ہو جائے کیونکہ حضرت تو برحق ہے نا حضرت تو برحق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبزتین میں شر حاسد نزا حسد حسد سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حدیث میں فرمایا ہے کہ حسد ایک شخص کو موت تک اور ایک اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتا ہے تو وہ گویا حسد اور اس کا شر جو ہے وہ برحق ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سوچ اصل میں یہ آئی کہ میرے یہ یاراں بچے ہیں میرے یاراں بیٹے ہیں ساں پونچے لمبے خوبصورت نوجوان کڑیل اور کتنے خوبصورت ہیں حسن یوسف اگر مشہورہ تو ان کے بھائی بھی حسین تھے تو اتنے حسین خوبصورت اونچے لمبے چوڑے تڑنگے اتنے جوان یاراں ہی اگر اکٹھے داخل ہوں گے تو کئی لوگ ان پر حسد نہ کرنے لگے تو لوگوں کو لوگوں کی اور حاسدوں کی نظر کے شر سے بچانے کیلئے کہا تھا کہ ایک سے نہ داخل ہونا لگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ شاید تم نظر سے بچ جاؤ اور دوسرا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس زمانے کے جو حالات مصر کی بستی اور باقی بستیوں کے حالات کے تناظر میں بھی انہوں نے سوچا کیونکہ ظاہر فقر و فاقہ بہت زیادہ تھا نا کہہ سالی تھی فقر و فاقہ تھا اور مصر کی بستی اب وہ واحد بستی تھی جس کے پاس اناج اور گہوں وغیرہ کے بہت زیادہ سخائر تھے تو این امکان تھا کہ مصر پر بہت سے کچھ لوگوں کا امکان تھا کہ وہ حملہ آور ہوں گے کوئی چور کوئی ڈاکو کوئی اجکے کوئی رازن کوئی ڈکیت اس بستی میں آئیں گے اور غارت گیری کریں گے اور فساد وغیرہ کریں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خیال آیا کہ اتنے اونچے کڑیل نوجوان اگر یارہ کٹے ایک دروازے سے داخل ہوئے تو شاید مصر کی بستی کے لوگ ان کو کوئی رازن کوئی چور کوئی فسادی نہ سمجھ لیں اور ان کو فتنہ فساد اور چور سمجھ کے دھر نہ دیا جائے ان کو پکڑ نہ لیا جائے یعنی لوگ ان سے بدغمان نہ ہو جائیں وہ خود بھی کہتے تھے نا ہم کیا ہیں انہ ناکھ نو اسبا کتنا بڑا اسبا اتنا بڑا ٹولا جائے گا تو یہ کہی چور نہ سمجھ لیا جائے آپ کے دل میں دو چیزوں کا خیال آئے تھا اور دو چیزوں کو دور کرنے کی کس نے کوشش کی تھی حضرت یاقوب علیہ السلام نے کون ہے اسرائیل اللہ کے بندے نبی کے بیٹے نبی کے پوتے نسل نبیوں کی ایسے برگزیدہ گھرانے میں سے ایک شخص کے دل میں خیال آیا تھا اور اس نے اس خیال کو اس نقص سے اس تکلیف اور مسئیبت سے بچنے کا طریقہ اختیار کیا تھا لیکن کیا ہو گیا تھا وہ کیا وہ ہو گیا تھا جو اس نے چاہا تھا نہیں نا کیونکہ ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور ایک انسان ایک انسان جو خود چاہتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے اور دیکھ لیجئے یہاں پر توقل کا طریقہ بھی سمجھا رہا ہے اگر کوئی قرآن پڑھنے والا یا کوئی اللہ پر ایمان لانے والا اسی بات کو سمجھ لے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ نجانا ہے تو کس چیز کا امکان ہے جب یہ خیال دل میں آ جائے کہ میری مرضی میرے اختیار کو کیا اختیار کیا دم حضرت یعقوب علیہ السلام کی مرضی نہیں چلی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مرضی نہیں چلی تھی میری کیا چلنی ہے کس چیز کا امکان ہے کہ ایسا ایمان لانے والا اللہ کی صفت کو پہچانے والا ہاتھ پہ ہاتھ رکے بیٹھ جائے گا میری چلنی کوئی نہیں تو میں پھر کروں کیا توقل کا ایک منفی طریقہ ڈیولپ ہو جائے گا حالانکہ توقل کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی رویہ سے دیکھیں ان کو پتا تھا کہ اللہ پر توقل کرنا ہے اور آگے کیا بھی رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا سارے کا سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اوپر اللہ کے توقل کرنا چاہیے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیسے توقل کر رہے ہیں ہاتھ پانچھوڑ کے اپنی کوشش نہیں کر رہے ہیں اپنی پلاننگ نہیں کر رہے ہیں اپنے وسیلے اسباب اپنا لائے عمل اختیار کر رہے ہیں نا اور پھر سارا کچھ اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے توقل کا طریقہ اللہ کو وکیل بنانا اللہ پر توقل کرنے کا طریقہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جانا نہیں ہے ہاں جی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توقل کا طریقہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی رویہ سے واضح طور پر جو کھل کے نظر آتا ہے کہ توقل کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف آنے والی کسی تکلیف کو سوچا نہ جائے اس پر ذہن نہ لگایا جائے اس پر غور نہ کیا جائے اس کو توجہ نہ دی جائے اور سارے کا سارا معاملہ اللہ کے حضوری چھوڑ کے پر کہ اللہ ہی کرے گا جو کرے گا نہیں اور آنے والی تکلیفوں کے بارے میں سوچا بھی جاتا ہے ان کی فکر بھی کی جاتی ہے ان کو دور کرنے کا طریقہ ذہنی طور پر اپنی جسمانی اپنی ہر قسم کی استطاعت اس کو استعمال بھی کی جاتی ہے خیر کو حاصل کرنے کی محنت مشکت صحیح سب کچھ کی جاتی ہے یہ چیزیں جائز ہیں لیکن ہر قسم کی محنت مشکت صحیح کاوش کوشش پلاننگ کرنے کے بعد معاملہ اور فیصلہ اللہ کے حضور چھوڑ دینا یہ ہے توقع کا صحیح طریقہ یہی طریقہ اللہ چاہتا ہے اور یہی طریقہ ہمیں نبی بھی سکھاتے ہیں اور یہی محسنوں کا طریقہ ہے کہ ساری کوشش کاوش صحیح ساری کوشش کاوش صحیح کرنے کے بعد پھر ریلاکس کرنا پھر سبر کرنا تحمل کرنا اور نتائج میں نتائج سے بے فکر ہو کہ ہر حال میں راضی برزا رہ کر زندگی گزارنا یہ ہے توقع کا طریقہ بہرحال حضرت یاکوب علیہ السلام نے اپنی اس دونوں جو ان کی دماغ میں ان کے ذہن میں پرابلمز آئیں تھیں کہ بہت زیرک ہے نا بہت معاملہ فیم ہے اور انہوں نے پریڈکٹ کر لیا تھا کہ جس چیز کا امکان ہے میں نے ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا میں پھر دور آ رہی ہوں پہلے بھی ان کو فکر لاکھ ہوئی تھی کہ بھیڑیا کھائے گا اور واقعی بھیڑیا نہیں کھائیا اب بھی ان کو فکر یہ ہی ہوئی تھی کہ کہیں چور نہ سمجھے جائے اور واقعی چور ہی سمجھے گئے تھے تو یہ ان کا کوئی غیب کا علم نہیں تھا یہ کیا تھا یہ مہر ان کے سیانے ہونے ان کے سمایدار ہونے معاملہ فہم ہونے اور ان کے زیرک ہونے کے نشانی تھی بہرحال ساتھ ہی انہوں نے اپنی روٹین کے مطابق اپنی تربیت کے طریقے کے مطابق فرما دیا مگر میں اللہ کی مشریعت سے تم کو نہیں بچا سکتا حکم اس کے سوائے کس سے کبھی نہیں چلتا اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے اسی پر کریں واقعی بھی یہی ہوا جب وہ اپنے باپ کی خدایت کے مطابق اب یہ بیٹے صدرنے لگے ہیں سمرنے لگے ہیں اب باپ کی کچھ ماننے لگے ہیں پہلے تو سرکش تھے نا دھونس چماتے تھے تکبر کرتے تھے کہتے تھے ابباجان سٹھی آگئے ہیں ابباجان ہے اممہ کورنا اوزب اللہ بے وکوف ہے کیسی کیسی باتیں کرتے تھے اب باپ کی بات کو ماننے لگے ہیں باپ نے کہا ایک دروازے میں سے داخل نہ ہونا ماننے لگے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت اور لاحے عمل درگزر کرنے کا ماف کرنے کا اگنور کرنے کا اوورلک کرنے کا نرمی کرنے کا اور لگاتار رب کا تعریف کروانے کا یہ اب فائدہ دیکھتا نظر آ رہے ہیں اپنی باپ کی ہدایت کی مطابق شہر پر متفرق داخلوں سے دروازے پر داخل ہوئے تو اس احتیاطی تدبیر نے اللہ کی مشریعت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ سک ہاں حضور کرنے کی اس نے کوشش کر لی تھی بے شک وہ ہماری دیوی تعلیم سے ساہے بے علم تھا مگر اکس لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس سلگ بلا لیا ہاں ہاں کونسا وقت ہے کتنے سالوں کے بعد دو بچھڑے ہوئے بھائی مل رہے ہیں کتنے سالوں کی جدائی کے بعد حضور یوسف علیہ السلام کی اتنا کتن دورانیہ کے بعد اب گھر کا ایک فرد نظر آ رہے ہیں ہاں اپنے بھائی کو اپنے پاس سلگ بلا لیا جذبات ان کے بھی تھے محبتیں ان کی بھی تھیں آرزویں تمناہیں ان کی بھی تھیں یہ کوئی جذبات سیاری روووٹس نہیں تھے اپنے پاس سلگ بلا دیا اور اسے بتا دیا میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا اب تو کیا کر اچھا جو کہا حضور یوسف علیہ السلام نے وہ تمہیں بعد میں بتاتیوں وہ تو بھی امباد میں پڑھتے ہیں پہلے تھا یہ رکھ کے دیکھیں کونسا وقت ہے دو بھائیوں کی ملاقات کا وقت ہے کتنی دیر بعد کتنی سال بیٹھ گئے کتنی دہائیاں بیٹھ گئیں اور حضور یوسف علیہ السلام کے اوپر کونسی آزمائش ایسی ہے جو کسری نہیں کونسی آفت ایسی ہے جو ٹوٹی نہیں مالی روحانی جذباتی معاشی ہر قسم ہی کی تو تکلیف آگئی اتنا کٹھن پیریٹ گزارنے کے بعد اب اپنا وہ ماں جایا بیٹھا کتنے سالوں ظلم کی رودات کے بعد ملاقات میں عام دور میں اگر کوئی ایسے ہوتا دو بھائی ایسے خالات میں ملتے ایک اتنا بڑا مظلوم ہوتا اور ایک پر اتنے ظلم کے امباد توڑے ہوتے بھائیوں نے تو مجھے بتائیں یہ دو بھائی جب آپس میں ملتے تو مجھے بتائیں یہ دو ماں جائے آپس میں کیا کہتے آج کے دنیا کا کوئی بندہ ہوتا اور ایسے دو ماں جائے اپنے ان دو ظالم باقی دس ظالم بھائیوں کے خلاف کوئی تو تانہ آتا کوئی تو تشنا ہوتا کوئی تشنا ہوتا تانہ ہوتا شکوا ہوتا شکایت ہوتی کوئی کیلو کال ہوتا کوئی لانتان ہوتا کوئی ان کے خلاف ان کے ظلم کی رودات زبان پہ آتی تو صحیح نا کوئی قصہ کہانی زبان سے نکلتا تو صحیح کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا کوئی یہ تو بتاتے کیسے میری ٹانگیں بازو پگڑ کے مجھے کوئے میں پھینک دیا اور اس ظلم کے بعد میرے پہ کیا کیا آفتیں آئیں ان بھائیوں کی رودات ہوتی اپنی رودات ہوتی کوئی غم کے قصے ہوتے کوئی دکھ کا ماجرہ ہوتا لیکن کیا ہے کیا کہتے ہیں اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں سبر بھی ہے تحمل بھی ہے حلم بھی ہے بردباری بھی ہے معاملہ فہمی بھی ہے کتنا ٹھہرا ہوئے کتنا جمع ہوئے کیسے غصہ پی رہی ہے کیسے معاف کر رہی ہے اور معاف کرنے کی تواصو بالحق کی و تواصو بالصبر کر رہے ہیں یہی تو ہے یہی تو لوگ ہیں جو خسارے سے بجتے ہیں سورہ اثر کی تشریح ہو گئے یہاں پہ خود بھی سبر کر رہے ہیں بھائی کو بھی کہہ رہے ہیں تو نہ برا منہ جو انہوں نے کیا تو نہ دل تنگ کر جو یہ کہتے ہیں کیسا خوبصورت ہے یہ دو بھائیوں کی ملاقات کا وقت اور کیسا خوبصورت مجھے بتائیں کہ یہ حسن ہے احسان یوسف علیہ السلام ہے جو تربیت کر رہی ہے سورہ یوسف علیہ السلام تو چھوڑ دے یاد رکھیے گا ایک تو آپس کی ملاقاتوں میں آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اپنے حالات میں دیکھیں اپنے آپ کو اس تناظر میں دیکھیں ایک بہن ہے سسرال میں بیاد کے جاتی ہیں شوہر ظلم توڑتا ہے سسرال والے ظلم توڑتے ہیں ارے کتنا کو توڑ لیں گے کسی کے ساس نے بازو ٹانگ پکڑ کے کوئے میں پھینک تو نہیں دیا کبھی ایک نند آئے گی کتنی کو آفت ڈھالے گی کبھی غلام تو نہیں منا لیتی لیکن آج ایک نند ایک ساس دون ہی تو چار سنا کے جاتی ہے اور وہ بہو جب اپنی بہن کو ملتی ہے تو کیا کیا نہیں کہتی شوہر کی باتیں ساس کی باتیں نند کی باتیں ایسے جیسے کتھارسز کے لیے اپنا غم حلقہ کرنے کے لیے اپنے دل کے پھپولے سارے کے سارے کھول کے رکھ دیئے جاتے ہیں یہاں کچھ ہے ایسی بات کوئی ایسی رودات اور یہ تو قاتل تھے یہ تو ظالم تھے ظلم کی انتہا کرنے والے تھے ان کے خلاف پہ کچھ نہیں ہوا آج ہمارے عزیزوں وقارب ہمارے سسرال ہمارے عزیز ہمارے ہمسائے ہمارے ازواج کے ہم پہ اتنا بڑا ظلم کا پہاڑ کبھی توڑتے ہیں یا توڑ سکتے ہیں یا کبھی کسی نے توڑا ان کے خلاف داستانیں کیسے بنا لی جاتی ہیں ان کے خدخال نہیں ہے اب پھر آپ دیکھیں کہ مومن کا اپنے ماضی کے ساتھ کتنا کتنا خوبصورت رویہ ہے ایک مومن کا ماضی کے ساتھ رویہ بڑا کلیر کٹ رویہ یہ میں آپ کو بہت دفعہ بتاتی ہوں مومن کا اپنے ماضی اپنے حال اور اپنے مستقبل کے ساتھ بڑا well defined well titrated تعلق ہوتا ہے ماضی کے قصوں دکھوں غموں پریشانیوں محرومیوں پر ہر وقت روتے دھوتے رہنا شکوہ شکایت ماضی کی محرومیوں کے تذکرے کر کر کہ اپنے حال کو بھی برباد کرنا اپنی حال کی نعمتوں کو بھی enjoy کرنے سے محروم ہو جانا یا اپنے حال کو بھی miserable بنا لینا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے ماضی کی رودات مومن بھلا دیتا ہے وہاں کی محرومیاں وہاں کے دکھ وہاں کے پریشانیاں وہاں کے crisis وہ بھلا دیتا ہے ماضی کے ساتھ مومن کا تعریف اور تعلق صرف گناہوں کا گناہوں کا محاسبہ گناہوں کا اطراف اگر ماضی کا کوئی قصہ کھولتا ہے مومن تو صرف اپنی بدفیلی اپنی نافرمانی اپنی سرکشی اپنی احکامات اپنے رب کی احکامات سے زیادتی کو کھولتا ہے اور لوگوں کے سامنے نہیں کھولتا ہے تنہائی میں ماضی کے ساتھ ایک مومن کا رویہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ماضی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اپنی خطاؤں اپنی کمیوں کتائیاں کو اطراف کرتا ہے پبلسائز نہیں کرتا کنفیس کرتا ہے اطراف کرتا ہے پھر ناتم ہوتا ہے اور تنہائی ہی سے آسووں سے اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے دھوتا ہے اس تغفار کے ساتھ ماضی میں اپنی کتائیوں سے سیکھتا بھی ہے ان سے سبق بھی حاصل کرتا ہے اور ان کتائیوں کو دورات نہیں ہے ان کے ذرہ رسان سرات دیکھ کر حال میں اپنی اسلام اور اپنی تربیت اور دسکیہ کی کوشش کرتا ہے تعلق بلہ کو مضبوط کرتا ہے اور مستقبل میں مستقبل میں اپنی نگاہ جنت پر رکھ کے آخرت کی فکر کرتا ہے یہ ہے مومن کا ماضی حال مستقبل دیکھ رویہ نظر آ رہے کوئی غم کے بکھیڑے نہیں کوئی غم کی رودہ داستان نہیں کوئی ظلم کی داستان نہیں ادھیڑی جا رہی بس پچھلے کا غم نہ کر آگے چل تو ان باتوں کا غم نہ سے منفی اور نگیٹیوٹی کو نکالنے کی توفی عطاب فرمائے جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا یہ کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے اب وہ کافلہ روانہ اور بھائی ظاہر جس علاقے سے آئے انہوں نے واپس جانا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو توفتن اپنا سقایا کہتے ہیں پانی پینے کا پیالہ یہ کوئی قیمتی سا کوئی نقش و نگار والا قیمتی سا کوئی خوبصورت سا پیالہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا شاہی پیالہ تھا اور وہ نقش و نگار والا خوبصورت سا پیالہ توفتن بغیر بتائے اپنے چھوٹے بھائی محبت کے لیے تہا بغو تہا دو آپ اس میں توف حدیعہ لیا دیا کرو محبت بڑھانے کیلئے گفت دینے کیلئے بھائی کے سامان میں چھپ کے سے جیسے بس او کہا تھا ہم گفت دیتے سپرائز کے طور پر تو اس طرح ان کے سامان میں رکھ دیا یہ کوئی پلاننگ نہیں کی تھی پھر کیا ہوا پھر ایک پکارنے والے نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کے سامان میں اپنا توفت سقایا ایک پیالہ رکھ دیا یہ ایک کام ہوا ایک پکارنے والے نے پکارا یعنی کافلے والوں تم لوگ تو چورو انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے دیکھیں کیا چیز کھو گئی تھی سوا رکھا کیا گیا تھا سکایا دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں فرق ہے یوسف علیہ السلام نے سکایا رکھا تھا اور پیمانہ انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ کا پیمانہ یہ کونسا پیمانہ تھا کوئی ایک پیمانہ ہوگا جیسے ہمارا دودھ کے ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے گز ہوتا ہے کپڑوں کو ناپنے کا پیمانہ تو کوئی پیالا ہوگا کوئی کپ کوئی بول ہوگا کسی خاص میٹل کا جس بادشاہ کی طرف سے راشننگ سسٹم کیلئے شروع کیا گیا تھا تو وہ جو شخص تھا جو بادشاہ کا فرد تھا اس نے کہا بادشاہ کا سرکاری پیمانہ گم گیا اور اس نے کہا کہ جو شخص لاکے دیکھ اس کے بارش ہوتا نام ہے یعنی اس کو ایک بندے کا راشن ہم نے اللہ کے بندے نبی نے کوشش کی تھی کہ ان کے بیٹوں کے اوپر چوری کا الزام نہ لگے لیکن وہ وہ وہی تھا جو میرے رب نے چاہا تھا اللہ نے چاہا تھا کہ ان پر یہ الزام لگے کیونکہ اللہ کے اس کام میں حکمت تھی اللہ بھائی کو رکھوانا چاہتے ہماری چیز گم گئی ہماری چیز ڈھوڑ دو ہم تمہیں راشن کا پیمانہ ایکسٹرا دے دیں گے تو انہوں نے کہا اچھا اگر ہم دیں گے تو جو اتبارے میں سے اگر کوئی چور نکل آئے گا تو ہم کیا سزا دیں گے بھائیوں نے خود سزا تجویز کر دی خرجیوں کی تلاشی لینے لگا پھر اپنے بھائی کی خرجی سے کم شدہ چیز بھرا مت کر لی اسی طرح کیا ہوا اللہ کیا فرمالے ہے قضال کا کدنا لی یوسف ہم نے چال چلی یوسف علیہ السلام کے لیے کوئی آگے چلنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ سیکونس آف ایونٹ کیسا ہوا تھا پیالہ کس نے رکھا تھا الزام کس نے لگایا تھا اور یہ سٹوری کیسی تھی یہ ساری کے ساری جو پیالہ رکھنے اور پیالے کو وارد کرنے کی سٹوری تھی یہ کچھ تفاصیر میں دو طریقوں سے آئی ہے کچھ تفاصیر میں تو آپ کو اور پھر خود اپنے ہی کسی شاہی فرستادے کو کہا کہ پیالے کی چوری کا اعلان کر دے اور پھر جب پیالہ سمان میں سے ملے گا تو ہم بنی امین کو رکھ لیں گے گویا اس تفسیر کے مطابق یہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پیالے کا رکھنا اس کا نکلوانا لیکن کچھ کرین سواب لگتا ہے کہ یہ کچھ دیکھیں کہ اکثر مفسرین جو دوسری رائے رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نبی کے شاہیان شان نہیں لگتا ایک نبی کے لیے اس قسم کی پلاننگ اور ایک مکر کا چال کا نعوذب اللہ ایک پلان بنا لینا یہ کچھ نبی کے شاہیان شان نہیں لگتا خود ہی رکھ نبی کے شاہیان شان نہیں لگتا بہرحال کچھ تفسیر میں آپ کو یہ داستان ایسے بھی ملے گی حالان کہ قرآن کی آیات بھی اس تفسیر کے خلاف واضح طور پر گواہی دیتی ترجمہ ہی گواہی دیتا نظر آتا ہے کیونکہ اللہ سبحان اللہ فرماتے ہم نے چال چلی تھی تو تفسیر میں اصل طریقہ کیا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ سلام نے اپنے بھائی کو حتیتن خلوط سے محبت کے اظہار کے لئے اپنے بھائی کے لئے ایک پیالہ رکھ دیا and coincidentally at the same time what وہ تو شاید ویسے کہیں آگے پیچھے نیچے کسی چیز کے آگیا وہ پیالہ نہیں مل رہا تھا اب جب پیالہ نہیں ملا بادشاہ کے ناپنے اور راشن کا پیالہ نہیں ملا تو پھر جب تلاشی ہوئی تو گمہ پیالہ تھا گمہ سوا تھا اور نکل آیا بیچ میں سے سکھایا اور الزام لگیا حضرت بنی امین پر چوری کا تو گویا یہ چال اس تفسیر کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ سلام نے اللہ فرما رہے کی دن اللہ نے چلی تھی یہ چال کس کے لیے حضرت یوسف علیہ سلام کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کہ بھائی ان کے نہیں کر چکے ہیں یہ کسی انسان کی چال تو کامیاب ہوتی نہیں ہے اللہ یہ کہ اللہ کی چال اس کی چال کی معابن ہو جائے یا چال کامیاب ہی اللہ ہی ہوتی ہے یہ اللہ کی چال تھی اللہ نے خود سے خود اس وقت سوا کو گموا دیا تلاشی میں وہ پیالہ حضرت یوسف علیہ سلام ہی کا رکھا وہ پیالہ بھائی کے سامان میں سے نکل بات دیا کیا پتہ چل رہے اللہ نے جدائی کی آزمائش جو حضرت یوسف علیہ سلام کو دی تھی اس کو ٹالہ کس نے تھا اس کو کٹا کس نے تھا اس آزمائش کو دور کس نے کیا تھا اور جس نے دور کیا تھا دور بھی وہ ہی کر سکتا ہے جدائیوں کو رفاقت میں بدلنا اسی رب کا کام ہے آزمائش کو خوشیوں میں بدلنا اس رب کا کام ہے بچھڑے ہوا کو ملانا اس رب کے ازن ہی سکھ ہوتا ہے اور تکلیف جب رب دیتا ہے چاہے وہ جدائی کی ہے وہ تکلیف بھی میرا رب ہی دور کرتا ہے اور رب جب جدائی کی تکلیف دیتا ہے تو محبت ڈالنے والا اس جدائی کی تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے امید کی کرن نظر آتی ہے بار بار سورہ یوسف کو پڑھ کے نہیں اچھا اللہ سبحانہ تعالی نے جسے دو بھائی اتنا بڑا فرا کو جدائی ڈالی تھی اس اپنے جدائی کو دور کرنے کا طریقہ بھی بنا دیا اظہاری سیچویشن کریئیٹ ہوئی پیالہ نکل آیا اب اللہ خود فرما رہے ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنے لوکل قانون کے مطابق چوری کی سزا میں اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں اسلامی نظام حکومت قائم کر رکھا تھا اور اسلامی نظام حکومت میں چور کی سزا یہ نہیں ہے کہ چور کو دھر دیا جائے اسلامی نظام حکومت بیالہ گمانے کا سارا سیچ میشن کریئٹ کیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قوانین کی بجائے برادران یوسف کے قانون کے ذریعے حضرت بنی امین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہر بات دیا اس فوجی اس شاہی فرستادے کی زبان سے ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تمہارے قانون میں چور کی سزا کیا ہے اور چونکہ ان کے قانون میں وہ چور کی سزا تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے لیے زیادہ بہتر تھی تو لہذا اللہ نے ان کی سزا کو نافذ کروا دیا اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ریاستوں میں عادل مسلمان حکمرانوں میں جو غیر مسلمان لوگ ہوتے ہیں ان کے فیصلے یا اہل کتاب کے بھی فیصلے ان کی اسمانی الہامی کتابوں کے مطابق کروائے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام مکہ سے مدینہ حجرت کر کے مدینہ کے حکمران بنے تھے اور یہودیوں کے ساتھ مسا کے مدینہ مدینہ کا چارٹر لکھا گیا تھا تو اس میں یہود کو کہا گیا تھا کہ تمہارے فیصلے تمہارے قتل تمہارے سرکہ تمہارے چوری تمہارے زنا کے فیصلے قرآن کے مطابق ہوں نہیں یہ خود سے کہا گیا تھا کہ تمہارے مقدموں کے فیصلے تمہاری الہامی کتابوں کے مطابق ہوں گے تو یہی چیز یہاں پہ بھی تھی تمام نبیوں کی سنتیں اور طریقے ایک ہی رہے ہیں اور دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں چور کی سزا یہ نہیں تھی ان کے دور میں ان کے جو بھائی تھے انہوں نے خود ہی تزا تجویز کی اللہ نے بہانہ بنا دیا دونوں بھائیوں کو پھر سے ملانے کا اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی اس کا یہ کام نہیں تھا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا والے کے اوپر کون ہے ایک علیم ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالتر ان بھائیوں نے کہا یعنی جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کی چوری پگڑی گئی نا تو باقی بھائیوں نے کیا کہا حضرت بین امین کے نام پر جب چوری لگائی گئی تو باقی دس بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی یہ چوری کرے تو کچھ بھی تاجب کی بات نہیں کوئی بھی حیرت کی بات نہیں اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے اللہ اکبر کتہ بڑا الزام بھائی پر بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا دیا کہ ٹھیک ہے چھوٹا بھائی چوری کر رہے تو اس کے رنگ ڈھنگ بھی اپنے بڑے بھائی جیسے ہی ہوں گے یعنی انڈریکلی حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا دیا یہ کہاں سے آئے اور انہوں نے کیوں کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام ہم نے کونسی چوری کی تھی جو برادران یوسف نے یہاں پہ دہرا دی اس کی داستان پتہ چلتا ہے کہ نبی بنیادی طور پر سلیم فطرت ہوتے ہیں توحید کی طرف اللہ کی طرف اطاحت کی طرف مائل ہوتے ہیں تو نبوت سے پہلے بھی یہ شرق سے بزار ہوتے ہیں تمام منقرات سے بزار ہونا نبیوں کی فطرت میں نبوت سے پہلے بھی شامل ہوتا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک زمانے میں اپنے ننیال کے گاؤں میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ بدھ دیکھے اب سلیم فطرت ہونے کی بنیاد پر بچپن ہی میں ان کے دلوں میں اور پھر گھرانہ کون سا تھا یہ تو نبیوں کا گھرانہ تھا توحید پرستوں کا گھرانہ تھا یکسو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست کا گھرانہ تھا تو لہذا اس گھرانے کا چشم چراغ اور وہ شرک اور بدھ پرستی کو ابزوب نہیں کر سکتا تو یہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے نانیال کے گاؤں میں گئے تو وہاں پر کچھ بدھ پرستی رائج تھی وہاں پر ایک بدھ دیکھا تو چوری سے حضرت یوسف علیہ السلام نے خاموشی سے اس کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھا کس نیت سے کس غرض اور غیر سے کس بدھ کو جا تو دیں گے تو چھپا کر پوشی طریقے سے اس بدھ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے محض اس نیت سے اٹھا جائے گا لہذا اس ہی بنیاد پر وہ رودہ جو ہے وہ بھائیوں نے دورائی کہ انہوں نے بدھ پہلے پوشی طور پر توڑ نے کیلئے اٹھایا تھا تو انہوں نے کہ کوئی نہیں چوری کرتا تو اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ رویہ ایک بہت منفی سا رویہ ہے گھر کے ایک فرد کہ عیب اس کی کمی اس کی کتا ہی کو باقی سارے گھر میں بھی ملووث کر دینا یہ بھی تو رویہ آپ دیکھیں نا کہ ایک بھائی چور ہے تو ضروری لازم دوسرا بھی چور ہو کہ یہ چیز بھی آج ہمیں اپنے نظر آتی ہے افراد گھر کے افراد میں سے ایک فرد ایک غلط روی کرے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ سارے ہم رنگ ہیں ہاں امکان ہو سکتا ہے لیکن ایک کے گناہ پر سارے اہل خانہ کو پکڑ کے نپٹا دینا اور ان کے اوپر بھی وہی الزام لگا کر ان کے ساتھ بھی معاملہ خراب کر دینا یہ کوئی اکلمندی کا طریقہ اور سمجھداروں کا طریقہ نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز تو معاشرہ یہ سمجھے گا کہ اس کی تو پہلی مہن جو ہے اس نے گھر آباد نہیں کیا اگلی گھر بسائیں گی یہ رویہ ہمارے معاشرے میں ہے یہ منفی رویہ اور یہ منفی سوچ بہت ساتھ ہے بیسے بھی ہم نے آگے جا کے بھی پڑھیں گی کہ کسی گھر اگر آباد نہ رہ تو اس میں کسی ایک شخص کسور بس اوقات نہیں ہوتا متفررق فیکٹرز ہیں جو اس کی خرابی میں انصر بنتے ہیں اور آپ بس اوقات کسی ایک کو بلیم بھی نہیں کر سکتے بہرحال اگر کسی ایک فرد واحد کا قصور بھی ہو تو اس قصور میں باقی سارے اہل خانہ کو تو نہیں دھرا جا سکتا اور پھر ایک والدین جو پہلے ہی غم میں ملوث ہیں اور ایک غم کا شکار ہے ان کو مزید ایک ٹینشن یہ ہو گئی کہ اب ہماری باقی بچیاں بھی قابل قبول نہیں رہیں گی اس دن میرے پاس کوئی رشتے کا بھائی نے بھی ایک خاتون کو اپنے گھر سے ڈیووز دے کے نکال چکا ہے پتہ نے اس گھر کی سنت کی سی ہاں ضرور ایک چیز کا احتیاط کر لینی چاہیے لیکن ایک گھر کے فرد کا پورا گناہ دوسرے کے اوپر لگا دینا یہ کوئی ریشنالیٹی کا وہ قاتل وہ ظالم وہ دشمن وہ اسفلہ سافلین بھائی اب مو در مو کیا کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر کس کا انظام لگا رہے ہیں یہ تو وہی بات ہے چوری اور سینہ سوری خود قتل کر لیا اور ان کے اوپر چوری کا انظام لگا رہے ہیں ان کے پاس کتنی حکومت ہے طاقت ہے اقتدار ہے قدرت ہے بدلہ لینے کی طاقت ہے قدیس کی تشریح پڑے آپ نے فرما یا تھا سب سے زیادہ طاقتور کون ہے پہلوان کون ہے حدیث میں آتا ہے پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے پہلوان وہ شخص ہے جو ظلم بدلہ لے سکتے لیکن کیا بھائیوں کو کچھ کہا ارے کہتے لو مجھے چور کہہ رہے ہو ارے ظالم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو غصہ پی گئے معاف کر دیا ہاں کیا کہاں سبت نفس دیکھئے سیلف کنٹرول دیکھئے کس قدر ہے انہوں نے کہا کوئی نہیں چوری کرے تو کوئی بات نہیں سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے یوسف علیہ سلام کا نام لے کہا یوسف علیہ سلام ان کی بات سن کر پی گیا موسینوں کا رنگ نظر آ رہے پی گیا اور کیا کہاں حقیقت ان پر نہیں کھولی بزیر اللہ بزیر جانتا ہے غصہ کون پی سکتا ہے سبر کون کر سکتا ہے ماف کون کر سکتا ہے ظلم کے بعد احسان کون کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو زبط نفس پر عامل کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو مظلوم جس کو یہ پتا ہو کہ ظلم کو میرے سن لیا ہے اس ظلم کی ساری رودات کو میرے بصیر رب نے دیکھ لیا ہے اس ظلم کی ایک ایک قڑی کو میرا خبیر رب جانتا ہے وہ سمی وہ بصیر وہ خبیر ظلم ظلم کے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے مجھ مظلوم کے رویے کو بھی دیکھ رہا ہے میں اس ظالم سے بدلہ لوں تو بہتر ہوگا یا عزیز زنتقام کے خوالے توقل کر لوں اس بدلے کا تو بہتر ہوگا جس کو رب کی صفات کی پہچان ہوتی ہے جس کو رب کی صفات اس کی ذات اس کی اختیارات کا برہان مل جاتی ہے سبر وہ ہی کرتا ہے تحمل وہ احسان وہی کرتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ پر توقل کے زیور سے عراستہ وہی ہوتا ہے جس کو اللہ کی پہچان مل جاتے لب لب یاد رکھ لیجئے سورہ یوسف کے پیغام کہ رب سمی ہے رب بصیر ہے رب خبیر ہے اور پھر بدلہ خود لینے کی بجائے اپنے بدلوں کو عزیز انتقام زبردست انتقام لینے والے اس قہار اس جبار اس زبردست رب پر اپنا انتقام چھول دیجئے وہ آدل بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے اللہ اپنی ذات کی اپنی طاقت کی اپنی حکومت کی اپنے احکامات کی پہچان اور علم تا فرما دے اور اللہ اس علم اور اس پہچان اور اس محبت کے خوالے سے اپنی زندگی کے زاویے نصب کرنے والا خوش نصیب بنا دے اپنے زندگی کے خد و خال میں رنگ بھرنے کی توفیق کتاب فرما دے اللہ حمین اس علکہ حب وحب من یحب وعمل اللذی یبلغ نی حب ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملت رحم ان انت الوحاب سبحان اللہ و بخمد نشہد واللہ الہ الا انت نستغفر و نتوب علیک سبح رب 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 ذاتی اما یسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین